ہماری یوٹیوب چینل نمود زہر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز سامین و ناظرین آج ہم ہائپر ایسیڈیٹی اور پیپٹک آلسر پر بات کر رہے ہیں کامن کنڈیشن ہے اکثر بیشتر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں زندگی میں کسی نہ کسی سٹیج پر کچھ لوگوں کو بار بار یہ شکایت ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو کچھ خاص دنوں میں یا کچھ خاص اوقات میں اس قسم کی شکایت ہوتی ہیں بہت عام کنڈیشن ہے بہت عام شکایت ہے اور اکثر لوگ پریشان بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات یہ ایک ایسی صورتحال بھی اختیار کر جاتی ہے جو مشکل ہوتا ہے جس میں بہت سیویر قسم کا پین ہوتا ہے تو آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ سٹامک جو ہے اس کی مختلف قسم کی ڈیزیزز ہیں جس کی وضع سے میادہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اسی مقام پر سوزش اور بعض اوقات درد محسوس ہوتا ہے موں میں کڑوہ پانی بھی آتا ہے خصوصاً رات کے وقت یہ مختلف قسم کی علامات ہیں تو ہم اس پر تفصیل سے مختبو کرتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو بھی اگر اس قسم کی شکایت ہو یا آپ کے گھر میں کسی کو اس قسم کی شکایت ہو تو ہم جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتاتے ہیں ان پر عمل کریں اید ممکن ہے کہ آپ کی یہ شکایت ختم ہو جائے تو جو سٹامک کی جو سوزش ہے یا میدی کی جھلن جس کو ہم کہتے ہیں یہ عمومن دو وجوہات کی وجہ سے یہ جھلن ہوتی ہے ایک ہائپر ایسیڈیٹی ہے اور ایک ہے پیپٹرک آلسر یا میدے کا آلسر تو یہ اس کو میدے کی سوزش کو گیسٹرائیٹس بھی کہا جاتا ہے یہ گیسٹرائیٹس بھی ایک وجہ ہے تو اس پر ہم اب تفصیلن گھتگو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہائپر ایسیڈیٹی پر ہائپر یہ میلیکل ٹورم ہے بلکہ عام طور بھی لیٹن ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے اپنی حد سے بھڑ جانا ہائپر بھڑ جانا ٹھیک ہے اور ایسیڈیٹی ایسیڈ سے یہ لفظ نکلا ہے ایسیڈیٹی تیزابیت تو اردو میں اس لفظ کا مطلب جو بنتا ہے وہ ہے تیزابیت کا پڑ جانا اب جو میڈیکل کی سٹوڈنٹس ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ بیدے کے اندر ایک ایسیڈ پایا جاتا ہے ایک تیزاب موجود ہے جس کو ایسیڈ یا ہائیروکلوریک ایسیڈ کہا جاتا ہے لیکن جو عام لوگ ہیں شاید ان کو یہ پتہ نہ ہو تو ان کے اطلاع ان کے معلومات کیلئے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اسٹرامک کے اندر ایک ایسیڈ موجود ہوتا ہے ایک تیزاب موجود ہوتا ہے جس کو ہائیروکلوریک ایسیڈ کہا جاتا ہے یہ وہ تیزاب ہے جس کو ہم بیٹریوں میں بھی ڈالتے ہیں ہائیروکلوریک ایسیڈ چھیک ہے تیزاب کی بہت زیادہ قسمیں ہیں لیکن میدے کے اندر جو قسم پائی جاتی ہے اس کو ہائیروکلوریک ایسیڈ ایک سی ایل لیکن ہم اب آپ لوگوں کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا کی کس قسم کا تیزاب ہے آپ کو جس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اسٹرامک کے اندر کچھ سیلز ہوتے ہیں کچھ خلیے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں تیزاب پیدا کر دیتے ہیں اور ان تیزاب کا کام کیا ہے تو پہلا کام جو ان کا ہے وہ جو خوراک کے ساتھ آپ مائیکر آرگینزم بھی آپ کی جسم میں چھلے جاتے ہیں بعض بکٹیریہ یا فنگس یا اسی طرح دیگر جو عمیبہ وغیرہ ہیں جب وہ خوراک کے ساتھ آپ کی جسم میں وہ مائیکر آرگینزم چھلے جاتے ہیں تو اسی تیزابیت کی وجہ سے وہ کیا ہے وہ وہاں پر مر جاتے ہیں کچھ بیکٹیریہ جو ہے وہ سروائیو کر جاتے ہیں اس پر بھی ہم مطبو کریں گے لیکن موسٹ جو زیادہ تر جو ہے وہ کیا ہے وہ یہاں پر اسی تیزابیت کی وجہ سے مر جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا ایک اور کام جو ہے وہ خوراک کو حضم کرنا ہوتا ہے دائیجیسشن پروسیز میں بھی یہ جو ہے معاون ہے تو اس لئے اس کا ہونا ضروری ہے اپنے نارمل رینج کے اندر لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو تیزابیت ہے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے نارمل سے بڑھ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے جب بھی کسی چیز کی مقدار اپنی نارمل حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ جسم کیلئے نقصان دے پھر وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو ایسی سیچویشن جو ہے وہ اسی ایسیڈ کے مطالق بھی ہے اس کو ہائپر ایسیڈی کہا جاتا ہے تو یہ اب اس تیزابیت میں جب بڑھ جاتی ہے تو اس سے کون کون سی پیچید یا پیدا ہو جاتی ہے اس میں ایک ہے میڈی کی سوزش جس کو گیس رائیٹس کہا جاتا ہے ایک ہے پیپٹک آلسر جس کو میڈے کا زخم بھی کہتے ہیں یعنی میڈہ جو ہے یا اسٹرامک جو ہے وہ اینجڈ ہو جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے اسی طرح خوراک کی نالی ایسو فیگس جس کو ہم کہتے ہیں یہ خوراک کی نالی ہے تو اسی ایسو فیگس کی سوزش یا اس میں بھی انفلمیشن پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات اور ڈیوڈینائیٹس ڈیوڈینم یہ چھوٹی آند کا ایک حصہ ہے یعنی میڈے کے بلکل وصل پیوست جو حصہ ہے اس کو ڈیوڈینم کہا جاتا ہے تو اس میں بھی اسی ہائیپر ایسیڈیٹی کی وجہ سے بعض اوقات کیا ہیں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اب اس کے علامات کیا ہیں تو علامات میں میڈے کے مقام پر درد اور جلن درد ہوتا ہے جلن ہوتی ہیں میڈی یا اسٹرامک میڈے کا مقام عزیز طلبہ یہ ہے اسی مقام پر درد یا جلن محسوسوں ہوتی ہیں اسی طرح کٹھے ڈکار آتے ہیں موں میں کڑوا سا پانی بھی آتا ہے کٹھے ڈکار آتے ہیں موں کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ عموماً خراب ہوتا ہے اسی طرح کئے بعض اوقات وومیٹنگ بھی ہو جاتی ہیں اوٹیا بھی آ جاتی ہیں اور بھوگ میں کنبی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کھانے کو دھلے نہیں کرتا اسی طرح گرم اور تیز مسالہ دار کھانے جب آپ کاتے ہیں یا چائے زیادہ پیتے ہیں تو اس سے کیا ہے آپ کی تکریف میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر میڈے کیا انسر ہو یعنی میڈے میں زخم ہو تو اس میں کیا ہے اس میں زخم بن جاتا ہے اور زیادہ تیزابی پن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ زخم آہستہ آہستہ پھیل جاتا ہے علاج پر بعد میں بات کریں گی اس کے بعد ہم ٹیپٹک آلسر یا میڈے کی زخم پر بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو ابھی اجمالا ہم نے اس کا تذکرہ کیا گی کہ ہائپر ایسی ڈیٹی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے میڈے کی جو دیوارے ہیں یا میڈے کے جو لیئرز ہیں ان میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں اور اس زخم کی وجہ سے شدید درد ہوتا ہے وجوہات انہوں نے ایک تو یہ لکھا ہے کہ میڈے کی پرانی سوزش گیس پرائیٹس اگر زیادہ عرصے تک آپ کے میڈے میں سوزش ہے جلن ہے انفلیمیشن ہے تو ظاہری بات ہے کہ آہستہ آہستہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے زخم بھی بن جاتا ہے اسی طرح پوائزننگ زہر خردنی کوئی شخص خدا نخواستہ تیز قسم کا کوئی تیزاب پی لے یا کوئی اور ایسی چیز بھی ہے جس سے انسان کے جسم یا اس کے گوشت کو نقصان پہن جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم کوئی زہریلی کوئی خطرناک قسم کی چیز نگل لیتے ہیں تو وہ میڈے میں پہنچ جاتی ہیں اور اس سے میدہ جو ہیں وہ زخمی ہو جاتا ہے اسی طرح بعض سائٹ ایفیکٹ آف سم میڈیسن بعض میڈیسن بھی ایسے ہیں جس کو آپ متواتر استعمال کرتے ہیں ایک لمبے عرصے تک ان کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے میدے میں زخم پیدا ہو جاتا ہے بطور خاص جو میڈیسن ہم دردوں کیلئے استعمال کرتے ہیں انسیڈز جس کو کہتے ہیں جس کو کو یا ہیوی قسم کے انٹیوائٹک لمبے عرصے تک یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہے میدہ زخمی ہو جاتا ہے اسی طرح ڈرنکل شراب نوشی گھٹیا قسم کے شراب استعمال کرتے ہیں اور زیادہ عرصے تک استعمال کرتے ہیں اسی طرح آج کل جو ہے کولڈ ڈرنکس ہے کوک ہے پپسی ہے سیون اپ ہے مختلف قسم کے کولڈ ڈرنکس مارکیٹ میں دستیاب ہے تو یہ بھی اگر کوئی شخص زیادہ عرصے تک استعمال کرے اور اس کا عادی سا بن جائے تو پھر یقینی بات ہے کہ اس کو بھی کیا ہو سکتا ہے میدے میں زخم کا جو سامنا ہے وہ اس کو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دیگر جو وجہات ہیں اس میں تمباکو نوشی ہیں تمباکو نوشی کے علاوہ تمباکو نوشی ہیں سگرٹ کوئی بندہ پیتا ہے نسوار موں میں رکھتا ہے یا اسی طرح دیگر کسی اور طریقے سے وہ کیا کرتا ہے تمباکو جو ہیں وہ استعمال کرتا ہے بار بار استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی میدی کی سوزش یا پیپٹک آلسر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں لاہب ہو سکتی ہیں اسی طرح زیادہ مقدار میں چائے پینا یہ بھی ایک وجہ ہے بعض لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ چائے پیتے ہیں تو اس سے بھی یاد رکھیں پیپٹک آلسر میدی کی سوزش یا ہائپر ایسیڈیٹیو میں سے کوئی بھی جو علامت ہے وہ ہو سکتی ہیں لاہب ہو سکتی ہیں انتہائی بیچینی پریشانی گبراہت یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے بھی میدی کے اندر زخم پیدا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بعض اوقات ٹینشن ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹینشن انسان کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی یہ جو میدی کی تکالیف ہیں یہ شروع ہو سکتی ہیں اسی طرح ورزش میں کنمی کوئی شخص اگر ورزش نہیں کرتا ہے وہ بس سارا دن میٹھا رہتا ہے تو اس کو بھی غیر ممکن ہے کہ پیپٹک آلسر یا میدی کا جو زخم ہے وہ ہو جائے اسی طرح دھینگر بھی کچھ ہے بعض کمواری لڑکیوں کو بلوغت کے قریب میدی کی سوزش یا اس قسم کی تکلیف ہو جاتی ہیں وہ لڑکیاں جن کے ابھی شادی نہیں ہوئے ہیں تو ان لڑکیوں کو بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہیں اسی طرح ہارمونز حمل کے دوران پریگینسی کے دوران ابتدائی دنوں میں ہارمونز میں چونکہ ایک چینج آ جاتا ہے تو اس ہارمونل چینج تھی وجہ سے بھی پیپٹک آلسر جو ہے یا میدی کی سوزش جو ہے یہ ہو جاتی ہے تو علامات پہلی بھی ہم نے کچھ بتائے ہیں اب وہ مزید بھی بتاتے ہیں میدے میں جنن خالی میدہ جب میدہ خالی ہو تو جنن میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح یہ جو جلل ہے یہ میدے کی طرف سے میدے جو خوراک کی نالی ہے اس طرف یہ جلل آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اوپر کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو میدے کے مقام پر درد ہوتا ہے اور جب میدہ خالی ہو تو اس درد میں کیا ہے اضافہ بھی ہو جاتا ہے اسی طرح پہلی بھی ہم نے کہا تھا کہ مدھیاں اور قیر وہ میٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی عمو منا جاتے ہیں اور جب آپ چائے پیتے ہیں تو اس سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ گرم تیز مرچ مسالہ دار خوراک استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس تکلیف میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے بھوک میں کمی اور کھانا جو ہے اس کو دل نہ کر اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے مینج کیا جائے اس کا علاج کیسی کیا جائے جب جو ہاتھ میں ایک اہم وجہ ہم چھوڑ گئے ہیں ایک ہے ایک بیکٹیریا ہے اس کو ہیلیکو بیکٹر فائلوری کہا جاتا ہے اب ہم نے بات کی تھی کہ ایچ سیل جو ہے وہ موسٹ آفن زیادہ تر جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرائی کر لیتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ جو ہیلیکو بیکٹر فائلوری ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اسی ایسیڈیٹی کے اندر یعنی ایسیڈ کے ماحول میں بھی زندہ رہ سکتا ہے تو یہ جو بیکٹیریا ہے ہیلیکو بیکٹر فائلوری بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی انفیکشن جو ہے وہ میدے کے اندر ہو جاتی ہے اور اس سے بھی میدے کی سوزش میدے کی جلن اور میدے کی زخم اور پیفٹے کھلسر یہ ساری چیزیں لاحق ہو سکتی ہیں تو اس لئے جب بھی آپ کو اس قسم کی کوئی شکایت ہو تو آپ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کروالے اگر وہ پازیٹیو آتا ہیں تو پھر آپ انٹیوائٹک یوز کرتے ہیں اور اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں کہ اس کو ڈائیگنوز کیسے کرتے ہیں تو ڈائیگنوز میں ایک سرے بیریم میں ایک قسم کی بیریم میں ایک میڈیسن ہے کہ پیشنٹ کو کیا ہے پھلایا جاتا ہے اور اس کے بعد پیشنٹ یا مریض کا چسٹ اکسرے کیا جاتا ہے تو اس پہ زخم جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں اسی طرح بلڈ سی پی اور الیفٹیز یہ ٹیسٹ بھی ضروری ہوتے ہیں یہ وائٹل ٹیسٹ ہے یہ تو ویسی بھی بیسک ٹیسٹ ہے کروائے جاتے ہیں الٹرساون بھی ممکن ہے کہ آپ کو کیا ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایڈوائز کرے اور اگر ضرورت ہو تو انڈوسکو بھی جو ہے وہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کیا کرے ایڈوائز کرے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں یہ راج کیا ہے اس کا تو ڈیر سٹوڈنٹس اور ممازلز ناظرین ایک احتیاطی تدابیر پر ہم بات کرتے ہیں بعد میں پھر ہم جو میڈیسن میڈیسنل ٹریٹمنٹ ہیں وہ بھی بتائیں گے لیکن وہ آپ کی لئے ضروری نہیں ہے اس کا بتانا وہ آپ کا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آپ کا معاینہ کر کے اور آپ کو دیکھ کر پیرو احتیاطی تدابیر جو مجوہات ہم نے بیان کی ہیں ان سے بچنا از حد ضروری ہے اگر آپ کو ابھی سٹامیک الثر نہیں ہے میڈی کی سوزش نہیں ہے تو عید ممکن ہے کہ مستقبل میں آپ کو اس قسم کی کوئی تکلیف ہو جائے تو اس تکلیف سے بچنے کیلئے آپ ابھی سے یہ احتیاطی تدابیر جو ہے اختیار کریں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے چائے شراب نوشی تیز اور گرم مسالحجات تیز مرج اور اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں مشروبات ہیں ان سے کوشش کریں تلوسہ بچے رہنی کے ٹھیک اسی طرح اگر آپ پریشانیوں کے شکار ہے کیا ہیں آپ کو اگزائیٹی ہیں آپ بلا وجہ یا کسی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے ذہن کو کسی دوسرے کاموں میں مشروبون رکھیں تاکہ آپ کی توجہ جو ہے اسی چیز سے ہٹ جائے اسی طرح اگر آپ تباکو نوشی کے آدھی ہیں تو اگر ہو سکے تو اس کو چھوڑ دے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کو کم سے کم سطح پر لے آئے ٹھیک ہے میڈیسن کے جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں بعض میڈیسن بعض لوگ تو فیشن کے طور پر بھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں معمولی سی تقریف ہوتی ہیں اس کو اور فورا گولیاں کی گولیاں کہا جاتی تو اس کا نقصان ہوتا ہے دیگر بھی بہت سارے نقصانات ہیں لیکن میدے کا زخم جو ہے وہ بھی بن جاتا ہے اس سے تو اس لئے اگر آپ کو اشد ضرورت نہ ہو تو میڈیسن یوز نہ کریں اور اگر آپ کو ضرورت ہو میڈیسن یوز کرنے کی ڈاکٹر ساتھ نے آپ کو کہاں ہو کہ کسی بیماری کیلئے کسی بیماری کیلئے ہے آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں لگاتار یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر میدے کیلئے بھی کوئی میڈیسن ضرور یوز کرے لازمی یوز کرے تاکہ میدے میں تضابیت کا اضافہ نہ ہو میدے میں سوزش نہ ہو یہ ایک احتیاطی تدابیر ہے یہ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ یہ اختیار کرتے ہیں تو ایک ممکن ہے کہ آپ کو اگر سرامک کا مسئلہ ہے میدے کی سوزش ہے میدے میں زخم ہے یا خوراق کے نالی میں سوزش ہے تو آپ اس جو مشکل ہے جو تکلیف ہے اس پر آپ خابو پا سکتے ہیں اب آتی ہیں میڈیسن کی طرف تو جو میڈیسن ہم یوز کرتے ہیں پہلے ہم نے بات کی تھی کہ آپ ایچ پائیوری ٹیسٹر لازمی کروالی اگر وہ فازیٹ ہوتا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کی مشورے کے مطابق کو انٹیبوائٹک جو ہے وہ چوس کرے اور اس کو استعمال کریں میڈیسن سوزش کے لیے جو بزات خود جو میڈیسن ہے اس کو ہم سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں علامات یاد رکھیں یہ جو ایلوپیتک میڈیسن ہوتے ہیں یہ موسٹ کامل لگیا ہیں اس میں ہم صرف سیمٹمز کیا علاج کرتے ہیں اس بیماری کو جھر سے آپ کا جسم خود ہی نکال لے گا آپ کا جسم خود ٹیپ ہو جاتا ہے لیکن آپ کی جو علامات ہیں جو سیمٹمز ہیں ان میں کمی لانی کیلئے کچھ میڈیسن یوز کیے جاتے ہیں تو ان میں ایک قسم کی میڈیسن لوکل طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ان کو انٹی ایسٹ کہا جاتا ہیں فیزیکل انٹی ایسٹ ڈائیٹل انٹی ایسٹ اور کیمیکل انٹی ایسٹ یعنی جو میدے میں ہم نے ابھی بات کی ہے ہائیپر ایسی میڈے کے اندر کیا ہے تیزابیت پائی جاتی ہیں اس کی مقدار اگر بڑھ جائے تو آپ میڈی کی تکریف یا میڈی کی شکایت ہو سکتی ہے تو اس کو کم کرنی کی ہم کو انٹی انٹی کا مطلب ہے مخالف ایسٹ تیزاب تو دافع تیزابیت اردو میں اس کا جو لفظ ہے جو مانا ہے وہ یہ بنتا ہے تو یہ تیل قسم ہے ایک ڈائیٹ لی ہے ایک کیمیکل ہے اور ایک فیزیکل ہے اب ڈائیٹ لی میں دودھ آپ استعمال کرتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ میڈی کی سوزش ہے بہت زیادہ تکریف ہے تو آپ ایک گلاس تھنڈا دودھ پی لے اس سے وقتی طور پر آپ کو آرام آ جاتا ہے کیونکہ جو ایسیڈ ہے وہ ایسیڈ اسی دودھ کے ساتھ یا ملک کے ساتھ مل کر کیا ہیں وہ ڈیلیوٹ ہو جاتے ہیں ان کا اثر جو ہے یا ان میں جو دیزی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اسی طرح آئل مختلف قسم کے ہو جاتی ہیں اور ان کا وہ اثر کم ہو جاتا ہے فیٹ فیٹ اگر آپ دل کے مریض ہیں تو بلکل استعمال نہ کریں لیکن اگر آپ دل کے مریض نہیں ہیں یا آپ بلڈ فریشر کی بیماری یا شوگر کی بیماری نہیں ہے تو پھر آپ فیٹ جانور وں ان میں لکھا ہے انہوں نے کہ ان میں موجود میڈی کی تضابیت کو جذب کر لیتی ہے ٹھیک ہے اب کیمیکل انٹی ایسید کیا ہے کیمیکل ظاہری بات ہے یہ گھر میں آپ کوئی چیزیں نہیں مل سکتی کسی میڈیکل سٹور یا مارکیٹ سے آپ کوئی چیزیں خرید نہیں ہوتی اور ایسید آپس میں ملاتے ہیں کہ میری بات سن رہے ہیں تو اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایسید اور بیس میں ملتے ہیں تو ایسید جو ہوتے ہیں وہ نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں اس سے سارٹ اور وارٹر موجود میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو کیمیکل پھر ہم کیا کرتے ہیں کچھ کیمیکل یوز کرتے ہیں یعنی بیس جس کو آپ کے بیس میں کہتے ہیں وہ ہم پیشن کو دے دیتے ہیں تو اس سے جو میدے کے اندر ایسیل ہیں وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے اور اس کے اثر میں کم بیا جاتی ہے اس کی پھر مختلف قسمیں ہیں جنرل یا سیسٹیمک انٹی ایسیڈ ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ کھانے کا سوڈا طور پر گروں میں موجود ہوتا ہے بیکن سوڈا بھی اس کو کھا جاتا ہے یہ بہت زیادہ مؤثر ہے اور بہت جلد یہ اثر دکھاتا ہے اسی طرح لوکل گیسٹرک یا نان سیسٹیمک گیسٹرک جو ہیں اس میں سوڈیم بائی کاربونیٹ اور دیگر کچھ چیز ہم استعمال کرتے ہیں یہ لوکل جب ہم فیشن کو دے دیتے ہیں تو اس سے کیا ہے اس سے مریض کے جسم کے اندر جو تضابیت ہیں وہ وقت ی طور پر نیوٹرلائز ہو جاتی ہے اور مریض کو آرام محسوس ہوتا اسی طرح مگنیشم سارٹس ہے کیلشم سارٹس ہے لیکن یاد رکھ اگر کوئی غردو کا مریض تو مگنیشم کیلشم ہی چیزوں سے دور رہے کوئی استعمال نہ کریں اسی طرح الومینیم سارٹس ہے گیوز کان ایک سیرف ہے اس میں الومینیم سارٹس موجود ہوتے یہ مختلف قسم سفید قسم کے شربت جو ہوتی ہیں اس میں بیسیکلی کیا ہے سیرف جو ہوتے ہیں اس میں بیسیکلی یہی انٹیسیٹ موجود ہوتی ہے دودھ جب اس سیرف کو چمچ میں ڈالتے ہیں تو گھارا سا ہوتا ہے اور اس کا کلر دودھ جیسا ہوتا ہے تو وہ انٹی ایسیڈ ہوتے ہیں اس کا ذائقہ بھی مخصوص ذائقہ ہے اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں ٹھیک ہے اب فیزیکل میں بھی یہی مگنیشن سالٹ کیلشیم سالٹ اور الومینیم سالٹ یہ چیزیں دے رہتے ہیں اب اس کے بعد ایک اور اب میڈیسن کی طرف آتے ہیں جو سسٹیمی کیلی کام کرتے ہیں یہ لوکل اسٹرامک کی اوپر آپ نے کیا تھا اسٹرامک اوپر آپ نے فوکس کیا تھا کہ اس کو کسی طریقے سے نیوٹرلائز کیا جائے یا اس کو ڈیلیوٹ کیا جائے سے پہلے ہم نے دھود وغیرہ کی بات کی تو وہ اسی ایسیڈ کو ڈیلیوٹ کر دیتا اور یہ جو ہم نے بات کی یہ نیوٹرلائز کرتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو تیضابیت ہے اس کی پیداوار میں کمی کیلئے بھی بعض میڈیسن یوز ہوتے ہیں تو اس میں ایک قسم کی میڈیسن ہے سیوی ٹی ڈیل ایچ ٹو ریسیپٹر انٹاگونیسٹ ایچ ٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں میڈسٹامیک کے اندر تو ان ریسیپٹرز کو بلاک کیا جاتا ہے انٹاگونیسٹ ہوتے ہیں ایچ ٹو ریسیپٹر براکر ٹھیک ہے ہیسٹامین ایچ فور ہیسٹامین ایلرژی کے چپٹر میں ہم نے ہیسٹامین پر بات کی تھی تو ہیسٹامین ہیسٹامیک کی وجہ سے بھی ہائپر اسیڈیٹی یا جو تیضابیت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میڈیسن ہے میں اس کا نام لے لیتا ہوں سیمیٹی ڈین ہے رینی ڈین ہے زینٹک کے نام سے جو ہے دستیاب ہے اسی طرح فیمیٹوی ڈین ہے اور نیزا ٹی ڈین تو یہ ایج ڈو کو یا ہیسٹامین ٹو کے جو ریسپٹرز ہوتے ہیں ان کو بلاک کر دیتے ہیں اور ایسیڈ سکیم پیدا وار میں کیا ہے کم بھی پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک اور قسم کی میڈیسن اس کو پروٹان پمپ انہیبیٹرز پی پی آئی تو اس میں اومپرازول یہ مختلف قسم کی میڈیسن شامل ہے آج کل تو نئی نئی میڈیسن بھی اس میں آئی ہیں تو اس میں اومپرازول بہت زیادہ استعمال ہونے والا میڈیسن ہیں اسی طرح اس اومپرازول دیگر ہیں رائزک کے نام سے مارکیٹ میں دستیار تو یہ مختلف قسم کی میڈیسن جو ہے وہ یوز خراتے ہیں تاکہ کیا ہیں تیزابیت جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہو تیزاب کم پیدا ہو کم میرے میں پیدا ہو تو اس سے بھی کیا ہے آپ کا علاج ممکن ہے آپ کا علاج ہو سکتا ہے عجیس طلبہ علاج کی زیل میں ہم تیم باتی کی ہے پہلی بات پہلی چیز جو ہے وہ احتیاط ہے جن چیزوں سے سٹام اکل سر یا میری کی سوزش ہو جاتی ہے دوسری جو بات ہے آپ پہلی جو ترجی ہے وہ ڈائیٹری کو دے دے دائیٹری انٹی ایسٹر جو ہیں دھود کو دے دے تیر کو دے دے یا آپ جو لوکل انٹی سیڈ ہے جو شربت جس کی میں نے بات کی یا جو گوئی ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر اس سے بھی آفاقہ نہ ہو تکلیف زیادہ ہو تو پھر آپ ایج ٹو ری سیپٹر بلاکر کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور پروٹان پمک انہیویٹر جو ہیں پی پی آئی ان کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں اگر آم لوگ میری بات سن رہے ہیں تو خود سیپنے اوپر ٹرائی بلکل نہ کرے کسی ڈاکٹر سے کسی پی سپیشل سے ضرور رجوع کرے اور اگر آپ کو کیا ہیں زخم ہیں تو پی پی آرہ ہے تو پھر آپ وہ ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں اور انٹیوائی آٹھ بھی ساتھ استعمال کرتے ہیں عزیز طلب آئی تنک کہ آج کی لئے اتنا ہی کافی ہیں اور میرے خیال میں میدی کی بیماریوں کے متعلق ہم نے تفسیر سے گفتگو کی ہیں اس کے باوجود بھی اگر آپ کوئی مسئلہ ہو آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اگار کیجئے تاکہ اگلے لیکچر میں ہم آپ کے سوال وں کا جواب دے سکھیں میں اجازت چاہتا ہوں